جی دوستو امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں اس ویڈیو پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جی میل اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کریں گے اور کیسے اس میں سائن اپ کریں گے اور اس کا آگے کا پروسیجر کیا ہے کہ موبائل میں جو یا لپ ٹاپ میں آیا یا کمپیٹر میں آپ کس طرح اس جی میل اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہ سارا پروسیجر میں یہاں پہ بتاؤں گا طریقہ سیم ہی ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے بس وہ بھی سٹارٹ میں مگر اس کے بعد آگے سارا یہ ایک ہی چیز میں آجاتا ہے موبائل پہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ کرنے کے بعد آپ نے آگے کرنے کیا کرنے کیا کرنے کروم براوزر میں آپ نے چلے جانا ہے دوستو کروم براوزر ہے آپ کے پاس تو ٹھیک نہیں ہے تو اسے پلی سٹور سے ڈا� جس کے بعد کریئٹ یور گوگل اکاؤنٹ جس کے پاس آلریڈی اکاؤنٹ ہے تو بیٹر ہے نہیں ہے دوستوں کے لیے جن کے پاس جی میل اکاؤنٹ نہیں ہے تو ان کے لیے میں یہ تھوڑا سا سٹارٹ سے بنا کے دکھا رہا ہوں تو یہ کیا کریں گے آپ لوگ ایڈ ایک اکاؤنٹ میرے پاس ایڈ ایک اکاؤنٹ کا اپشن آ رہا ہے کیونکہ میرے آلریڈی دو تین جی میل اکاؤنٹ ہیں دوستو تو آپ کے پاس ڈائریکٹلی نیو یوزر ہوگے آپ تو آپ کے پاس صرف اکاؤ اکاؤنٹ کا ہی اپشن آ جائے گا آپ کاؤنٹ کریئٹ کریں گے یہاں پہ کریئٹ اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے اور کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر کے فرمائیسیل ف پہ کلک کریں گے دوستو فرمائیسیل ف پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ نیم لکھنا ہے خان میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ سیکنڈ نیم لکھ دیتا ہوں میں ٹھیک ہے دوستو اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں دوستو نیکسٹ پہ کلک کریں گے پھر یہ آپ سے نیکسٹ آپ کی ڈیٹ آف برث مانگے گا ڈے کون سا تھا زیرو ون منتھ لکھ دیں گے آپ اپنا جو بھی ہے دوستو اس کے بعد جینڈر وغیرہ سیلیکٹ کر لیں گے آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے دوستو یوزر نیم یعنی کہ آپ کا جی میل میں جو یوزر نیم لکھنا چاہتے ہو آپ وہ لکھیں گے یہ میں نے لکھ دیا ہے دوستو یہاں پہ آپ پاسورڈ لکھیں گے ہم اپنا جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہیں آپ لوگ اپنا پاسورڈ لکھ لیں گے اس کے بعد کنفرم کر دیں گے اسے پاسورڈ کو یہ کر کے نیکسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ نمبر آپ سے اکی کرے گا یہ آپ کا نمبر ہے ٹھیک ہے وہ کہے گا یہ آپ کا نمبر پبلک نہیں کرے گا اس کے بعد آپ یس آئی ایم ان کلک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو ویریفائی کر رہا ہے وہ آپ جیسے ہی ویریفائی ہوگا پھر آگے پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے جی دوستو دیکھیں یہ اس آئی ایم ان پہ کلک کیا ہے یہ ہمیں کوڈ دے گا کوڈ پہ اکی کرنا ہے کوڈ خود لگ جائے گا یہ آپ کو میسج آئے گا جیسے ہی کوڈ گا تو وہ آپ نے کوڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد میرا کوڈ ڈریکٹلی اس نے انٹر کر دیا اکی کر دیا اور پرائیویسی ٹرمز اینڈ کڈیشن آئی اگری کے ساتھ کلک کر دینا ہے آپ نے اکی ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ جی میل کا بن جائے گا دوستو ٹھیک ہے دوستو اب اکاؤنٹ بن گیا ہے آپ نے یہاں پہ جی میل لاؤگ ان کنے لکھ دینا ہے جیسے یہ لاؤگ ان لکھیں گے دوستو لاؤگ ان ہو جائے گا آپ لاؤگ ان کریں گے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ یہ دیکھیں آپ اور یہاں پہ میرا ایک اور اکاؤنٹ آرڈی لاؤگ ان ہے تو آپ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ اور بھی یوز کرنا چاہتے ہیں لاؤگ ان کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر لیں گے دوستو یہاں دیکھیں یہ خان جی خان جی میرا اکاؤنٹ جو نیو بنایا ہے دوستو اس کے ساتھ میں لاؤگ ان ہو گیا ہوں اوکے ہو گیا ہے سارا کام اب اس پیج کو ہم یہاں پہ کلک کر کے تری لائنز کو ڈیسٹ آر موڈ میں لے جائیں گے یہ اوکے ہو گیا ہے دوستو اب کیا کرنا ہے ہم نے نیو ٹیپ بنانا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یوٹیوب ڈاٹ کام لکھنا ہے اس کو سارچ آؤٹ کرنا ہے سارچ آؤٹ یہ ہو گیا ہے دوستو اب اس کو ڈیسٹ آر موڈ میں لے جائیں گے لے جانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جی دوستو جیسے ڈیسٹ آر موڈ میں لے کرنا ہے تو جو نیو یوزر ہوں گے جن کا پہلی دفعہ اکاؤنٹ بناو گا تو وہ ڈریکٹلی لاؤگ ان ہو جائے گا یوٹیوب میں ٹھیک ہے جن کا جی میل پہلی دفعہ بناو گا اور جو آر ایڈی یوز کر رہے ہوں گے جن کے ڈیفرنٹ چینلز ہوں گے یہ ڈیفرنٹ جی میلز ہوں گی تو ان کا کیا ہوگا ان کو کیسے لاغن کرنا ہے نیو اکاؤنٹ پہ تو یہاں پہ یہ مونوگرام دیکھ رہے ہیں آپ دوستو آر ایڈی بنے ہوئے چینل کا تو یہاں پہ کلک کرنے آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ کیا کرنا ہے سوچ اکاؤنٹ یہاں پہ ایرو کا بٹن ہوا ہوا ہے یہاں پہ سوچ اکاؤنٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی جی میلز سامنے آ جائیں گی جس اکاؤنٹ پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا اس پہ سوچ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو سوچ ہو گیا ہے میں آپ کو جو نیو اکاؤنٹ بنایا ہے اس پہ سوچ کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو ایک دفعہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا بڑا کریں گے بڑا کرنے کے بعد سوچ اکاؤنٹ کر دی اور یہ خانجی خانجی جو چینل بنایا تھا ہم نے اس کو کلک کر لینا ہے اور یہ لاغ ان ہو جائے گا جی فرینڈز جیسے ہی لاغ ان کیا ہم نے تو لاغ ان کرنے کے بعد ہم نے اس سکرین کو بڑا کرنا ہے بڑا کرنے کے بعد یہ دیکھیں کے جو لکھا ہوا ہے منوگرام لگا ہوا ہے یہ میرے چینل کا ورڈ کا پہلا ورڈ تھا ٹھیک ہے نا جو جی میل میں لگایا تھا میں نے تو اس کو ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہ اس لیے کیا آگیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کریئٹ چینل پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کریئٹ چینل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے get started اب وہ کہہ رہا ہے آپ سے دو چیزیں کہ آپ کا چینل اس طرح کا نظر آئے یا کوئی چیننگ کرنا چاہتا ہے نیم وہی جو جی میل میں لکھا وہ ہے تو وہ رکھنا چاہتا ہے آپ کی مرضی ہے یا نیود رکھنا چاہتا ہے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سیلیکٹ پہ آپشن پہ کلک کر دیں گے دوستو چینج کرنا اب یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں چینل کا میں وہ کر رہا ہوں جی دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے چینل کا نام لکھنے کے بعد create پہ کلک کر دینا دوستو جیسے ہی create پہ کلک کریں گے پھر یہ ہمیں new page پہ لے آئے گا پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھیں اس طرح وہ کہہے گا اور اس کے بعد ہم نے create کر لینا ہے انڈرسانڈ کرنے کے بعد جی فرینز جیسے ہی create ہو جائے گا ہمارا چینل اس پیج کو ہم desktop موڈ میں لے کے آ جائیں گے میرے ٹھیک ہے desktop موڈ میں لے کے آنے کے بعد بھی یہاں پہ میں نے سکرین تھوڑی سی بڑی کیا آپ کو دکھائیں یہاں پہ جہاں آپ کے اکاؤنٹ کا profile لگا ہوا ہے اس کو ہم کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد ہم جائیں گے دوستو settings میں settings میں جانے کے بعد اب میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ جہاں پہ یہ monogram لگا اس کو ہم کلک کریں گے edit on google وغیرہ آ جائیں گے آپ کا پاس یہاں لکھا ہوئے گا تو اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے settings میں جانا ہے settings میں جانے کے بعد یہ آ گیا ہے اب یہاں پہ کلک کریں گے آپ edit on google کلک کریں گے یہاں پہ آپ اپنی profile pic وغیرہ جو چینل کی ہے وہ change کا سکتہ آپ کی look کیسے نظر آئے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے آپ کلک کر کے profile pic اپنی لگا سکتے ہیں کہاں سے gallery وغیرہ سے اٹھا کے ok کر کے جیسے ok ہو جائے گا پھر یہاں پہ done کر دینا آپ نے دوستو جی دوستو دیکھیں میں نے ایک pic upload کی ہے gallery سے جا گے اس کے بعد done کر دینا آپ نے یہ ok کر رہا ہے جیسے done ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لگ گئی ہے profile pic اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو refresh کر لینا ہے پیج کو ٹھیک ہے دوستو ok ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اور اور چیزیں کیا ہوں گی آپ کی کہ بھائی آپ اگر ادھر سے setting کرنا چاہتے ہیں مزید اپنے چینل کی تو وہ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے editing میں جا کے دوستو یہ دیکھیں editing میں آ کے یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو یہاں سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں دوستو آپ ڈائریکٹلی یہ اپلوڈ پہ کلک کریں گے نیکس کام ہمارے یہ نا یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے چینل پہ کیسے کریں گے یہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کر کے آپ اپنی gallery سے کوئی سی بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے بنا کر رکھی ہوگی ایک بات دوسری بات got it یہاں پہ کلک کر دینا ہے اب select file پہ کلک کرنا ہے دوستو یہ آپ کو gallery میں لے جائے گا وہاں سے بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی دوسری بات یہ کہ ایک دوسرا طریقہ ہے آپ نے ویڈیو بنا کر رکھی ہے گیلری میں جائیں directly اس کو share button پہ کلک کریں share button پہ کلک کریں گے تو directly وہ کہے گا کہاں پہ share کرنی تو آپ youtube select کرو گے youtube select کرو گے یہ دیکھیں میں نے upload پہ کلک کیا ہے دوستو دوستو میں نے ایک ویڈیو select کی ہے یہ upload ہو گی ہے یہ دیکھیں نام آ گیا اس کا thumbnail وغیرہ ہم اس میں add کر کے اپنا اوکے کر دیں گے یہاں سے ویڈیو uploading ہو جائے گی دوستو ایک طریقہ تو یہ ہے اب دوسرا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے uploading کرنی یہ upload کر رہا ہے دوستو تو تھوڑی دیر لگے گی اس میں کیونکہ تھوڑا ٹائم لگتا ہوتا ہے اور ویڈیو کا uploading میں یہ process آپ کو feel ہو رہا ہوگا یہ change لگ رہا ہے اب ویڈیو کا نام دینا چاہیں title وغیرہ تو یہاں پہ دے سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو upload ہوگی ہے دوستو اب یہاں اس کا title دیں گے کوئی سا بھی نام رکھنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو کے نام رکھ سکتے ہیں یہاں سے کئی دوستوں کو اگر مشکل ہو تو میں دوسرا طریقہ بھی بتاؤں گا test میں یہاں پہ کوئی سا بھی نام دیتا تھا ہوں description ہے description میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کس بارے میں in this ویڈیو we will learn آپ کا جو title ہے نا ویڈیو کا وہ انگلیش میں ہونا چاہیے کیونکہ سارے لوگ انگلیش آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کوئی انڈین ہوتا ہے کوئی باہر کا ہوتا ہے کوئی پاکستانی ہے تو وہ آپ کی ویڈیو آسانی سے دیکھیں گے تو آپ کے ویڈیو زیادہ زیادہ فیمس ہو انگلیش میں لکھا ہوگا ہے in this ویڈیو یہ لکھے we will learn ہم یہ کس بارے میں ویڈیو بنائی ہے آپ نے وہ ساری ڈیٹیل ایدر لکھ دینی ہے دوستو اس کے بعد اگر کوئی thumbnail آئٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے آپ thumbnail آئٹ کر دیں گے اس ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے یہ مزید میں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا کیسے کیسے سیٹنگ کرنی ہے ویڈیو کی ایک طریقہ یہ ہے دوستو دوسرا طریقہ میں بتا دیں گے تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے آپ ڈائریکٹلی اپنے موبائل کی گیلری میں یا ادھر کمپیوٹر کی گیلری میں جاؤ گے ویڈیو پہ جاؤ گے ویڈیو پہ جانے کے بعد دوستو سپوز یہ ویڈیو ہے اب یہاں سے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اکی ہوگے اب سینڈ پہ میں کلک کر دوں گا سینڈ پہ کلک کروں گا تو یوٹیوب آ جائے گا یوٹیوب پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں ڈائریکٹلی جا رہی ہے دوستو یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کا ٹائٹل دوگے جیسے وہاں پہ میں نے بتایا ہے ڈسکرپشن دیکھ گئے آپ نے کیا بتانا ہے اس ویڈیو میں ڈسکرپشن دینے کے بعد یہاں پہ کلک کر دیں گے ہم دوستو جیسے ہی کلک کریں گے یہ ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہوگی ہے ٹونٹی سیون پرسنٹ یہ ساری اکی ہوگی یہ ویڈیو پروسسنگ ہو رہی ہے اب یہ اپلوڈ ہو جائے گی ریڈی ٹو واچ یہ ویڈیو ہماری اپلوڈ ہوگی ہے دوستو اب یہ دیکھنے کے قابل ہوگی ہے کوئی لوگ بھی آ کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اوکے ہوگا کام ایک دوسرا طریقہ یہ تھا اب یہاں پہ میں اب ادھر آ جاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے وہ ویڈیو اپنی اوکے تھی یہ یہاں پہ آپ تھامنیل وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا جاؤں گا سارا کچھ اوکے ہوتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ ہم نے یوٹیوب چینل کیسے کرنے اور اس پہ ویڈیو کیسے اپلیٹ کرنے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو مست لائک سبسکرائب دے چینل تھینکس فور واشنگ